بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قرآن کی اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں یہ چودہ سو سال پہلے کی کتاب ہے ان کو اس وقت تک احساس نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے سر پہ نہیں آ پڑتی جب تک وہ بوت کا حرکارہ جو ہے وہ آ نہیں جاتا جب وہ قیمت آ نہیں جائے گی تب تک ان کو یقین نہیں آتا وہ ہمیشہ اسی میں رہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کیسی باتیں لکھی رہی ہیں یہ دھکیاں نوسی چیزیں ہیں انہی لوگوں کے بارے میں بسیکلی ان منافقین اور ان کافروں کے بارے میں جی ہے وہ آیت کریمہ آج کا سبق ہمارا ہے والا اور لا نافع کا سیگہ حاضر میں نفی کرتا ہے یا زالو زالو لفظ جی ہے وہ زال اس کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونا زائل ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے ختم ہو جانا لیکن اگر ختم ہو جانے کے ساتھ اس کے ساتھ لا لگا دیا جائے تو پھر کیا معنی ہوتا ہے نہیں ختم ہونے والا اس کا معنی ہو گیا ہمیشہ رہنے والا اور وہ یا لامات مزارے لگا ہوا اے ساتھ اور وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ زینہ وہ لوگ جو کافر جنہوں نے کفر کیا جو انکاری ہوئے فی مریاتن مریاتن مریہ کہتے ہیں میم رے یہ جس کا معنی ہوتا ہے شک میں ہونا منہو اس سے کس سے اس علم وحی سے اس قرآن سے وہ لوگ جنہوں نے کافر ہیں وہ ہمیشہ اس قرآن کے بارے میں شک میں ہی رہیں گے حتی یہاں تک کہ تاتیہ تاتیہ لفظ کس سے ہے آتا آتا کا معنی کیا ہوتا ہے آنا وہ آجائے ہم ان پر اساتھو ساتھ کہتے ہیں گڑی کو کونسی گڑی کیامت کی گڑی باغتتن باغتتن ناغہاں یقدم ایک کسی وقت بھی یہاں تک کہ ان کے اوپر وہ گڑی کسی وقت آجائے آیاتیاہم یا آجائے ان کے اوپر عذاب عذاب یومن اس دن کا عقیم عقیم لفظ این کاف میم اس کا اصل معنی ہوتا ہے بانج کہ جس سے کوئی برکت نہ ہو جس سے کوئی فائدہ نہ ہو بعض وقت کہتے ہیں کہ ایسا دن جس میں کوئی چیز جہاں وہ فائدہ من نہیں ہوئی جو بھی کام کیا وہ گھاٹے میں ہی پڑا جیسے یہ ایسا دن جو نوح جو نوح کی قوم کے دن اوپر دن تھا کہ جس دن جہاں وہ سارے مارے گئے ان کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوئی اسی طرح جہاں وہ فران جس طرح ڈوبا ہے وہ دن اس کے لیے جہاں وہ ایسی تھا اسی طرح وہ دن جو قوم سالے پہ تھے قوم سمود پہ تھے قوم آد پہ تھے کہ جس دن عذاب کا فیصلہ آ گیا وہ دن بے برکت رہا ان کے لیے وہ بانج دن ہوا اس دن میں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا عذابہ یومن اکیم اس نامبارک منوس دن کا ان کے لیے اس بے برکت دن کا ان کے لیے جس جس دن وہ عذاب آج ہے اس دن جو بے برکت ہو ان کے لیے الملکو بادشاہی یوم اعزن اس دن کس کے لیے ہے للہ ہے اس دن یہی بات کہی گئی ہے اس میں سورہ المومن میں لمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہی ہے للہ الواحد القخار اس اللہ قخار کی بادشاہی ہے الملکو یوم اعزن للہ اس دن بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے یحکمو حکمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے فیصلہ کر دینا ہی کاف میم فیصلہ کر دینا وہ فیصلہ کر دے گا بینہم درمیان ان کے کس بات کا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے ہر چیز کھول کے سامنے رکھ دی جائے گی فلزینہ پس وہ لوگ جو آمنوں جو ایمان لائے فعملوا صالحاتے اور نیک آمال کیے فی جنات النائیم نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے وہ واللزینہ کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو انکاری ہوئے وقذبو اور جھٹلایا بے آیاتینا ہماری نشانیوں کو ہماری آیتوں کو فاولائی کا پس یہ وہی لوگ ہیں لہم لیے ان کے عذابن عذاب ہے مہین مہین کس سے کہتے ہیں احانت ان سے احانت کا مطلب کیا ہوتا ہے زلیل زلیل و رسوہ ان کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے یہ عذاب ہم دیکھتے بھی آئے ہیں ہم پڑھتے بھی آئے ہیں قصص الانبیاء میں بھی اور ہم نے رسول اللہ سلم کے دور میں جو مشکل کرنے والا آیا ہے ابو جہل کا دوارہ ترجمہ کرنے سے پہلے ابو جہل کیا کرتا تھا میرے پاس مال بھی ہے اولاد بھی ہے کل کو جب کوئی باری آگے تو میں مال دے دوں کہ چھوٹ جاؤں گا اس وقت اور جس وقت اس کی موت آئی ہے اس کو جہاں وہ کیا تھا وہ گلٹی تاؤن کی بیماری نکلی تھی اس کے گھر والوں نے اس کے الاد نے جس کے اوپر اس کو بڑا مان تھا کسی نے جہاں وہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا وہ ایک کنے میں کونے میں جہاں وہ کہیں کچھ ہے وہ دبا دو تو انہوں نے کیا کیا کہ حبشی کچھ جو ہے وہ لیے ان حبشیوں نے بھی ہاتھوں سے نہیں لکڑوں کے ٹکوسوں سے اس کو جہاں وہ گڑے میں جہاں وہ ڈالا اور اوپر پتھر ڈال دیے یہ ہے ذلیل کرنے والا رسوا کرنے والا عذاب تو یہ کافروں کے لیے لہم عذابن عظیم محین رسوا کرنے والا احانت کرنے والا عذاب ہوگا اور ہمیشہ رہیں گے وہ انکاری وہ کافر لوگ شک میں منہ اس قرآن سے اس علم وحی کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ وہ گڑی چانک ان کے اوپر آ جائے جس کو کہتے ہیں کہ آسمان ٹوٹ پڑنا وہ گڑی ان پہ آ جائے یا وہ منحوس دن ان کے لیے جہاں وہ آر ٹپکے الملک یومئذن للہ بادشاہی آج کے دن اللہ ہی کی ہوگی اس دن وہ فیصلہ کر دے گا درمیان ان کے پس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عاملوا سوال ہاتھیں اور نیک اعمال کیے فی جنات النائیم نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکاری ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا فَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مَهِينَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت اور اصوائی والا عذاب ہے پہلی بات تو یہاں پہ یہ بتا دیگی وَالَّا جَزَالُ اللَّذِينَ جَزَالُ زَالَا سے زَالُن سے جس کا مناہ ہوتا ہے ختم ہو جانا جب ساتھ لا لگ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا اس کا مطلب ہے کہ وہ زائل نہیں ہوگا وہ زائع نہیں ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا اور یہ ہمیشہ یہ روگ رہے ہیں کہ کافر ہو کون کافر لوگ فی میری یاد نہیں شک میں من ہوئی اس کے بارے میں آج بھی دیکھ لیجئے لوگ اس قرآن کے بارے میں انکاری ہیں جتنے دوسرے مظاہر کے لوگ ہیں جتنے مشرقین ہیں جتنے یہودوں سارا بھی آج تک وہ نہیں مانتے اس چیز کو اس قرآن کو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی ترائیت کو یہ ہے وہ مانتے ہیں آج بھی وہی ترائیت جو تحریف شدہ کتاب ہے اس کو جہاں وہ بانتے ہیں تو قرآن کے بارے میں یہ کافر لوگ ہمیشہ شک میں ہیں ان کو یقین کب آئے گا حتی یہاں تک کہ تات یحمس سات وہ گھڑی وہ گھڑی جو ہے وہ قیمت والی گھڑی وہ عذاب والی گھڑی ان کے اوپر آ جائے گی جب چھت ان کے اوپر آ گرے گی تب ان کو پتا چلے گا یا وہ اس منحوس دن کا عذاب ان کے اوپر جہاں وہ آ جائے گا جیسے دوسری قومہ پہ پہلے یومی آدھ پہ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے وہ بھی تکبر کیا کرتے تھے کب آتا ہے عذاب عذاب تب ہی آتا ہے جب انسان ڈھیٹ بن جاتا ہے اور اس حق کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی منوانے کی کوشش کرتا ہے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے سورہ غافر میں ان اللزین یستقبرونا بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں فی عبادتی میری عبادت میں فیدخلونا جہنم داخرین ظلیل ہو کے جہنم میں جائے وہ داخل کیے جائیں گے اللہمہ ربنا لاجلنا منہم کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں دیکھیں انکاری کون ہوتے ہیں انکاری وہی ہوتے ہیں جو تکبر ہوتے ہیں تکبر کب آتا ہے جب بندہ خود سوچتا ہے کہ ہاں میرے پاس علم زیادہ ہے جب میں زیادہ جانتا ہوں شیطان کیوں راندہ درگاہ ہوا تھا اس نے بھی تکبر کیا تھا تکبر کیا تھا اس کا کہ یہ مٹی سے بنا میں آگ سے بنا میں زیادہ بڑھا ہوں یہ اس کا اپنا وہم تھا یہ اس کی اپنی سوچ تھی یہ اپنا اس کا تکبر تھا جو اس کو جہنمی بنا لیا تو یہاں پہ بھی کہا گیا وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت کے بارے میں فیدخلونا جہنم داخرین ظلیل ہو کے جہاں وہ جہنم میں جہاں وہ داخل کیے جائیں گے تو یہاں پہلی بات تو کہہ دی گئی کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ہمیشہ اس قرآن کے بارے میں شک کرتے رہیں گے وہ ہمیشہ اس کے انکاری رہیں گے اس کی باتوں کو دیکھئے ایک ہوتا ہے ماننا ایک ہوتا ہے عمل کرنا ماننا سمجھنا اور سمجھ کے نا عمل کرنا بھی اس کے انکار کرنے کے مترادف ہے کہ ہم نے مان لیا ہم نے پڑھا ہم ثواب کی نیے سے پڑھتے ہیں پڑھنا چاہیے ہر حرف پہ نیکی ہے لیکن جو قرآن نے کہا ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہی ہی ہوا کہ ہم اس کو مانتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل کرنے سے انکاری ہیں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ شک میں رہیں گے اس وقت تک یہاں تک کہ یا قدم ان کے اوپر جائے وہ آسمان ٹوٹ پڑے وہ قیامت کی گھڑی ان کے لیے آجائے یا وہ اس دن کا عذاب آجائے اب یہ کونسا دن ہو سکتا ہے جس وقت موت آگی وہ دن بھی ہو گیا وہیں پہ جس دن جو ہے وہ آسمان سے چھت گر پڑی جس دن قیامت آگی وہ دن بھی ان کے لیے وہی ہو گیا تو اس دن ہمیں اللہ یاد آتا کہ ہاں اللہ نے قرآن میں صحیح کہتا رسول صحیح علم لے کے آئے تھے لیکن اس وقت واپسی پھر نہیں ہوتی اس وقت پیچھے نہیں آ جا سکتا تو اس گھڑی سے بچنے کے لیے اللہ محلت اتا فرماتے ہیں اللہ کا احسان عظیم ہے اور اس دن پھر کیا ہوگا اس دن دیکھیں گے وہ اپنے ان محبودوں کی طرف جو کھڑے کیے ہوئے ہیں ان بزرگوں ان پیروں جن کے پیچھے جائے وہ لکے جائے وہ اپنی آقوت خراب کی ہے ان کی طرف دیکھیں گے کہ ہمیں بچا لیں اس دن بادشاہ ہی کس کی ہے اس دن بادشاہ ہی تو ہے اس بادشاہ کی بادشاہ ہی ہے وہ فیصلہ کرے گا پھر اس دن وہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں سچا کون ہے یہ میرا قرآن سچا ہے یا تم نے ڈکھوشلے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں وہ سچے ہیں دیکھیں یہ لوگ ایسے ہی ہیں ہندو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بتوں کو پوچھتے ہیں نصارہ جو ہیں وہ آج بھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کو یہود جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں آج بھی جو ہے وہ یہود نصارہ کو نہیں مانتے نصارہ یہود کو نہیں مانتے اور وہ دونوں مسلمانوں کو نہیں مانتے تو جتنے مذاہب ہیں جتنے لوگوں نے اپنے درمیان جائے وہ دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں ان سب کے بارے میں یحکوں بہینہم وہ فیصلہ کر دے گا پھر اس سے یہ اللہ کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ ہم عمت محمدیہ میں پیدا ہو گئے ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز گونج اٹھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا اب پڑھ کے کیا ہم افاہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اگر ہم افاہ نہیں کریں گے تو ہمارا انجام بھی ان جیسا ہی ہوگا اگر ہم افاہ کرنے ہیں تو افاہ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ فیصلہ پھر اس دن ہو جائے گا کہ کون فیصلہ ہو جائے گا ان کے درمیان پس دیکھیں دونوں راہیں یہاں پہ دکھا دی گئی ہیں جو فیصلہ کرے گا اس دن اللہ تبارک و تعالی پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس کے اوپر اور جنہوں نے نیک عمال کیے صالح عمال کیے فی جنات نائیم نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے خوشیوں والی جنتوں میں ہوں گے یہ دونوں راستے ہمارے لئے ہمارے سامنے کھڑے کر دئیے گئے ہیں یہ راہ ہے یہ راہ جو ہے وہ دایاں ہاتھ والا آمنوا عملوا صالحاتے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں کافر لوگ ہیں کافروں جنہوں نے کیا تو یہ راستہ ہے جنہوں نے ایمان لائے نیک عمال کیے ایمان کے ساتھ عمل صالح بہت ضروری ہے یہ لازم و ملزوم ہیں صرف کلمہ پڑھ کے مردم شماری میں خاندہ ریجسٹر میں اپنا نام لکھوا کے جنتیں نہیں مل سکتی ہیں جب تک صالح عمال نہ کیے جائیں وہ ہوں گے اپنی نعمتوں والی جنتوں میں اور اس کے بعد واللہ زینہ کفر اور وہ لوگ جو انکاری ہوئے جنہوں انکار کیا وَقَذَّبُ بِعَعَيَاتِنَا ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے ان کے اوپر نا عمل کرنا جھوٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے چوری کے بارے میں لکھا ہوا لیکن ہم چوری نہیں چھوڑتے ہم خائن ہیں اب مسلمان کے بارے میں تو پوچھا گیا وہ کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ زانی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے شرابی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے چور ہو سکتا ہے منافق ہو سکتا ہے منافق نہیں ہو سکتا منافق کی دیفینیشن کیا ہے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور پھر امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے اور امانت کی بھی دیفینیشن بڑی وسیع ہو جاتی ہے ہم تو امانت کو سمجھتے ہیں کہ اس نے پیسے پکڑایا تو وہی ہیں نہیں یہ جسم امانت ہے یہ علم امانت ہے یہ پیسہ امانت ہے اللہ کی دی ہوئی ہر چیز صحت ہمارے پاس امانت ہے ان تمام امانتوں کو حق دا کرنا ہے واللہ زینہ کفر اور جو لوگ انکاری ہوئے وقذب اور جو ٹلایا ہماری آیتوں کو فَأُلَائِكَا پس وہی لوگ ہیں لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ ان کے لئے زلیل و رسوہ کرنے والا عذاب ہے اب یہ دونوں راہیں دکھا دی گئی ہیں ہمیں راستہ ہمیں بتا دیا گیا ہے اب سیدھی راہ پہ چلنا قرآن کی راستہ ہے رسول کا راستہ ہے سیرتِ طیبہ کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ وہ باقی راستے بے تحاشہ راستے ہیں دیکھئے یہ شیطان پینترہ بدل بدل کے مختلف راستے جائے وہ لاتا ہے سامنے مختلف چیزیں کبھی وہ یہود کی شکل میں نصارہ کی شکل میں ہندو کی شکل میں کیمنس کی شکل میں کسی چیز کے دوسری وہ لے آتا ہے سامنے لیکن حق کا راستہ ایک ہی راستہ ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے ادھر چلنا ہے ادھر چلنا ہے جو قرآن کے بارے میں شک میں رہے گا اس کو خیال اس وقت آئے گا جس سکت سر پہ آ پڑے گی جس سکت لینے والے آ جائیں گے اس سکت ہم کہیں گے کہ اچھا کاش ہم نے سوچ لیا ہوتا اس دن پھر فیصلہ ہوگا اور اس دن بھی ہم جہاں وہ اس توقع پہ ہوں گے کہ ہمیں فلان بچا لے گا فلان بچا لے گا فلان بچا لے گا اور جن کے بارے میں پشری آئیتیں کہ ہمیں لکھا ہوا تھا کہ وہ تو خود جہاں وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے انہوں نے کیا بچانا ہے دیکھئے ایک ہی بادشاہی کس کی ہے اللہ کی اللہ نے اپنا نائب خلیفہ کس کو بنایا انسان کو انسان کو عبادت اسی کی کرنی چاہیے نہ کہ اللہ کے بعد انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا نہ کہ اپنی نیابت چھوڑ کے اپنا خلیفہ ہونے کا ٹائٹل چھوڑ کے اپنے سے حقیر چیزوں کی جائے وہ عبادت کرنی شروع کر دی ہے جو اس سے بھی حقیر ہیں جو انسان سے بھی حقیر ہیں تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے محلت اللہ نے دی ہوئی ہے اس کا احسان ہے ہمیں دھیچنا کہ ہم نے کس راہ پر چلنا ہے طریقہ صرف قرآن اور سنت ہے قرآن کو سوچیں سمجھیں اور سمجھ کی اس کی اوپر عمل کریں جب تک ہم اس کی اوپر عمل نہیں کریں گے تب تک ہمارے لئے ثواب ہمیں ضرور ملتا رہے گا لیکن قرآن اس لئے نہیں اترا کہ صرف ثواب کے لئے لائن میں لگ جو قرآن اترا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کس راہ پر چلنا ہے اور کس طرح چلنا ہے تو یہی طریقہ ہے ہمارے پاس اللہ کے احسانات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ایک رہنمہ حادی جی ہے وہ ہمیں دے دیا جس نے پرٹیکلی ہر چیز جی ہے وہ کر کے ہمیں دکھا دی انہی راہوں پر ہمیں چلیں گے تو کامیابی ہمارا مقدر ہوں گی نہیں تو دوسرا راستہ جائے وہ سامنے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمت اور تفیق دے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ ہمارے پر حمد شکل اللہ اللہ انت استقرکا تو بولے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد ربنا لا تعخذنا نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل لینا عسرا کما حملتا وللزین من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا تاقتلنا به وفونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانچرنا علی القوم القافرین ربنا لا تضیح قلوبنا بعد اس حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اخفر ورحم وانت خیر الرحمن یا رب ارحم ہما کما رب بیانی سگیرہ یا رب ارحم ہما کما رب بیانی سگیرہ یا رب ارحم ہما کما رب بیانی سگیرہ اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیر علیم وَتُبَ لَيْنَا إِنَّكَ أَن تَتَّوَّابُ الرَّحِمِ الْحَمْدُللَّهِ رَبِّ الْآمِنِ